ہنفی ہوں تو ہنفی میں آ کر استاد صبح سے کام لیتے ہوئے اس مبالغہ سے کام لیتے ہوئے میں کرتا ہوں نہیں مناقبِ ابھی حنیفہ میں علامہ کردری رحمت اللہ علی نے یہ باتیہ لکھا ہوا ہے غالباً کہ علامہ امامِ آدم امامِ ابو حنیفہ رحمت اللہ علی جب مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں روضہِ اثر پر جاتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے روضہِ اثر پر حاضری دے کر سلام پیش کرتے ہیں تو اس انداز سے السلام علیکہ یا سید المرسلین اے رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنے زبان سے آپ پر صلاة و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے جواب میں جواب دیا والے کا سلام یا امام المسلمین اندر سے جواب آرہا امامِ آدم امامِ ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے لیے والے کا سلام یا امام المسلمین اے امام المسلمین تجھ پر بھی میرا سلام تو جس شخص کا یہ مقام ہو اللہ کے پیغمبر کی لگاہ میں خدا کی باغ باردہ میں جس شخص کا یہ مقام ہو کہ چودہ سو سال گزر گئے اور آج تک ان کے فقاہ کی مقبولیت میں کمی نہ آئی دنیا میں آج بھی ستر سیست کی تعداد میں امامِ آدم امامِ ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے مسلح کے ماننے والے ان کے تاقیق کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک کی صبح کے لیے باقی رہیں گے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا اللہ مشارعانی رحمت اللہ علی کا مقاشوہ بیان کر رہا ہوں یہ اللہ مشارعانی رحمت اللہ علی ہنفی نہیں شافعی ہیں شافعی والمشرق بزرگ ہیں اور بڑے سائے میں کش بزرگ ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واسعہ لکھا ہے کہ اللہ مشارعانی رحمت اللہ علی نے کہ امامِ آدم امامِ ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کا جو ہے مسلح قیامت تک کی صبح کے لیے باقی رہے گا تو جس کو خدا کے یہاں سے اتنی مقبولیت ملے جناف محمد الرسول اللہ صحیح کی پاک بارگاہ سے تو امام صاحب رحمت اللہ علی امام ابو یوسف کو پیسے دے دیا کرتے تھے کہ میرے طرح سے لے جاؤ کوئی ایسا کام اللہ ہم سے بھی لے لے کہ جس کے اثرات قیامت تک کی صبح کے لیے باقی رہ جائیں کبھی کسی بچے کو سپانسر کر دو کبھی کوئی دین کے لیے آپ کے فانس آ جائے مانگنے کے لیے کسی طالب علم کو اپنے ذمہ داری پر لے لو پتہ نہیں ہم تو بنے نہیں ہماری اولاد بنی نہیں ہے پر کیا معلوم ہمارے پیسوں سے خدا کسی کو بنا دے تو قیامت تک کی صبح کے لیے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کیا معلوم مقیقہ سے اور نکل آئے وہ کوئی خدا کا ایسا پیارہ بندہ نکل آئے کہ قیامت تک کی صبح کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے تو امام صاحب رحمت اللہ رہے پیسے دے دیا کرتے تھے وہ گھر جاتا تھا گھر جاتا جو ہے وہ دے دیا کرتا تھا پیسے ماں خوش تھی کہ پیسے تو آ رہے ہیں ایک دن اممہ کو بیچ میں کوئی ضرورت ہوئی بلکل چھٹی کا وقت تھا آ گئی تو دیکھا امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کھانا کھا رہے ہیں وہ کڑا نزیز کھانا تھا اس دور کا کوئی گوش ہوگا کوئی کباب ہوگا میں آج کل کی اسطلاح میں کہوں کوئی کباب ہوگا کوئی روست ہوگا آپ لوگ تو پیڑھ رہے ہوئے اس لیے موں میں پانی نہیں آنا چاہیے درحال جو بھوکے ہیں ان کے لیے علیدہ باتیں آ جائے تو کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے تو گرم گرم کباب ہوں گے روست ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا امام صاحب کھا رہے تھے اور امام ویوسف رحمت اللہ علیہ دال کھا رہے تھے طالبین ان کے ماں کو دیکھ کر گسا گیا کھوا مولی صاحب سے جو نہیں میرے بیٹے کو دال کھرا رہے ہو رہا خود گوش کھا رہے کبھی کبھی ہم بھی کسی مرلیز میں چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے اسپیشل دیس ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے کچھ ہوتا ہے دال چاہوال اور ہمارے لیے پھر روست وغیرہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں جو ہوتے نا آپ تو نہیں ان میں ہیں یقینا انشاءاللہ بولو سب انشاءاللہ آپ لوگ نہیں ہیں محسنے آپ لوگوں کو نکال کر جو نہیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آئی ہوں روز کھاؤ ایک دوہ میرے سامنے کسی نے کہا مولوی صاحب یہ کیا چکن روز کھا رہے ہیں تو میں نے کہا چکن روز نہ کھاؤں تو کتا کھاؤں چوہ کھاؤں کیا کھاؤں پھر میں کیا کھاؤں چکن اگر میں چکن نہیں کھاؤں کباب نہیں کھاؤں تو کتا کھاؤں کیا تمہیں کیا تکلیب ہے اگر اللہ ہم کو کھلا رہا ہمارا وہ وقت بھی تو دیکھو ناجی اس وقت میں ہم نے کوئی ڈال ایسی کھائی ہے کہ جس میں ڈال نہیں تھی وہ وقت بھی تو گزرا ہوا ہے کہ جب ڈال کھائی اور ڈال میں ڈال نہیں تھی ایسا وقت اللہ کھلا رہا اس کی برکت سے مجاہدہ کرو یہ تو اللہ کے دین کے نام پر اس کی حبید کے نام پر کھا رہے ہیں تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب دیکھا نا تو بڑا غصہ آیا ان کی والدہ کو کہہ لگے یہ کیا ہے آپ کو اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور میرے بیپے کو ڈال تو اس وقت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی ایک بڑی عجیب بات کہی تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس وقت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مائی گھبرانہ فکر نہ کر غصے نہ ہو پڑھنے دے اس کو جس طرح پڑھ رہا ہے کرنے دے مجھے جس طرح میں کر رہا ہوں اس لیے کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب یہ خلیفہ وقت کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ کر پشتے کے تیل میں کلفی کھا رہا ہے میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں اس زمانے میں پشتے کا تیل بادام کا تیل پشتے کا تیل تو بہت بڑی بات تھی کہا میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ شخص کو کہ خلیفہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر اس کے تخت پر بیٹھ کر یہ پشتے کے تیل والی ایس کریم اور کلفی کھا رہا ہے اور جب وہ زمانہ آیا تو امام ایک دن مسئلہ پڑ گیا خلیفہ حارون الرشید کو اوہو کتنا بڑا بادشاہ تھا وہ اس کو مسئلہ پڑ گیا اس نے غصے میں اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو کھوئی بات پر بات چل پڑی اس نے کہا دھاک گیا میرے تو اتنی دور چلی جائے جتنی میری سلطنت ہے میری سلطنت سے نکل جا اور شام تک تو میری سلطنت سے نہیں نکلی جہاں جہاں میری حکومت ہے اگر تو اس سے نہیں نکلی تو تجھے دین طلاق خلیفہ ہے حارون الرشید کی سلطنت اللہ اکبر تیز گھوڑا نہیں عربی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر بھی چلے تو پورا ہفتہ بھی جالے جائے تو ختم نہ ہو چوبیس گھنٹے کا سوال تو بھی ختم نہ ہو اس کی حدود طلاق تو یقین ہی سب مولیوں سے پوچھ بیٹھا جو نہیں جڑا کتاب جو نہیں سب مولی صاحب نے کہا طلاق ہو جائے گی مولی صاحب پلیز پھرے لال کتاب بھی جو نہیں تلی کیوں کبھر لال کتاب ماں مسلو چھے پھرے لال کتاب دینجر کتاب چھے نہیں دین آندر گرو رہا ہے کہیں تو کرو مولی صاحب پلیز وہ تمہوں نے خوش کری دے پھر پلیز مہربانی ارے بے وکو آہ لفظ بولوا پلیز پوچھو جو ہی تو نہیں کیوں بولی سکت کے نہیں پہلے بولتے ہو پھر آکے پوچھتے ہو اب سب نے کہہ دیا طلاق ہو جائے گی اگر شام تک نہیں نکلی اور نکلنا بھی ناممکن تھا ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی نے بھیجا چاہ بادشاہ نے کہا اس سے بھی جا کے پوچھ گیا ہو چھوٹی مسجد میں امام ہے ایک آدمی گیا کہا کیا انہوں نے کہا کس نے کہا کہا بادشاہ وقت نے کہا بادشاہ بہت بڑا کہا ہے لیکن بادشاہ کو کہو میں آ رہا ہوں آ کر میں اسے ترفی بات کروں گا پھر میں کوئی مسئلہ سمجھا دوں گا بادشاہ بڑا خوش پہنچے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرو شام ہونے سے پہلے پہلے اسے مسجد میں داخل کر دو کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں کسی انسانوں کی حکومت نہیں ہوتی وہاں صرف اللہ کی حکومت ہوتی خلیفہ وقت خوش ہو گیا اور اس نے کہا لیاؤ بھائی میرا سیار کردہ فالودہ اور کلفی چنانچہ جب وہ کلفی آئی تو واقعی پیستہ کی تیل کی کلفی تھی امام ابو یوسف رحمت اللہ نے کھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر رحم فرمائے کہ آن سے کئی سال پہلے میرے لیے یہ دعا کرتی گئے بہرحال اللہ نے ان کو بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا ہوا تھا اور جیسے میں نے بتایا کہ ان کی شان کو تو وہی بیان کر سکتا ہے جو ان کے اوپر ہو جن کے شاگردوں کے شاگردوں کا یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا انہی امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ حدیث کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میں نے پانچ لاکھ حدیث میں سے پانچ حدیثیں منتخب کی ہے ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حقیطی اور کامل مسلمان وہ ہے حقیطی اور کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان اور دوسری روایت میں جو پہلی روایت پڑی منسل من ناس کے جس سے پوری انسانیت محفوظ رہے عیضہ سے وہ کسی کو عیضہ دینے والا نہ ہو اس سے تو کسی مسلمان کو کسی انسان کو حتیٰ کہ مسلمان کامل کی شان تو یہ ہے کہ اس سے تو کسی جانور کو بھی تطریق نہیں ہو اللہ تعالیٰ حقیقی مسلمان کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جس نے اس حدیث پاک پر عمل کر لیا جیسے میں نے بتایا کہ گویا اس نے ایک لاکھ حدیث کا مجموع اپنے اندر جمع کر لیا ہے دعا کی دیئے کہ اللہ اس مجمع کی برکت سے مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے kal área möڈیہ مجھے لئے موسیقا